نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور ان تینوں کا تعلق ان کے مال کے ساتھ ہے پہلا وہ شخص جو مال کماتا ہے پر دوکہ دہی کرتا ہے دوسرا وہ شخص جو مال بھی کماتا ہے اور اس کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں اور اس مال کو خرچ بھی کرتا ہے پر اس خرچ کرنے کے بعد وہ احسان بھی جتلاتا ہے اور ان میں سے تیسرا شخص وہ ہے جس کو بخیل کہا گیا وہ شخص لوگوں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے بلکل خرچ نہیں کرتا اور اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے تو اسباب بھل من جمالا اور اسج کے بعد وہ وہ شخص جو مال